یہ بات ہے انیس سو انیس کی سن یاد سین نے چین کی بنیاد بین الاقوامی ترقی میں دریائی یانگسی کے پار ایک بڑے ڈیم کا تصور کیا جسے آج تری گورجز ڈیم کے نام سے جانا جاتا ہے جسے دو ہزار تین میں بنایا گیا اور یہ اتنا بڑا ہے کہ اس ڈیم کی وجہ سے زمین کی روٹیشن سے رو ہو گئی ہے وہ کیسے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں تری گورجز ڈیم ایک ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم ہے جو دریائی یانگسی کے قریب دریائی یلنگ، ہوبی، صوبہ، وسطی چین میں تین گھاٹیوں کے پیچھے کی طرف پھیلا ہوا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا پاور سٹیشن ہے جس کی بجلی کی پیداواری صلاحیت بائیس ہزار پانچ سو میگا وارڈ ہے اس ڈیم کی لمبائی دو اشاریہ تین کلومیٹر ہے، انچائی چھے سو سات فیٹ ہے اور پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت انتالیس اشاریہ تین بلین کیوبک میٹر ہے اس ڈیم کے بنانے میں اٹھائیس بلین ڈار کا خرچ آیا تھا اب بات یہ آتی ہے کہ اسے کیوں بنایا گیا اسے بنانے کے پیچھے مختلف وجوہات تھی نمبر ایک توانائی کی ضرورت پوری کرتی چین میں سنتکاری اور شہری عبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے بجلی کی طلب میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تری گورجس ڈیم کو اس مسئلے کے حال کے طور پر دیکھا گیا تاکہ ملک کو سستی اور ماحول دوست بجلی فراہم کی جا سکے ڈیم ہائیڈرو الیکٹرک پاور پیدا کرتا ہے جو کوئلے اور دیگر غیر قابل تحدید دوانائی ذرائع پر انحصار کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر دو سیلاب پر قابو پانا یانگسی دریاء ہر سال بارشوں کے موسم میں بڑے پیمانے پر سیلاب کا شکار ہوتا تھا جس سے جانی اور مالی نقصان ہوتا تھا تری گورجس ڈیم کی تعمیر کا ایک بڑا مقصد ان سیلابوں کو کنٹرول کرنا تھا ڈیم کے ذریعے دریاء کے پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کر کے سیلاب کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے نمبر دین جہاز رانی میت بہتری یانگسی دریاء چین کا ایک اہم آبی راستہ ہے لیکن اس کے کچھ حصے جہاز رانی کے لیے مشکل تھے تری گورجس ڈیم نے دریاء میں پانی کی سطح کو مستحکم کر دیا جس سے جہازوں کی نقل و حمل آسان ہو گئی اور تجارتی راستے کھل گئے نمبر چار مہاشی ترقی تری گورجس ڈیم کا منصوبہ کا ایک اہم مقصد ملکی اقتصادی انفرسٹرکچر کو مضبوط بنانا تھا بجلی کی پیداوار اور بہتر جہاز رانی کے نتیجے میں چین کی سنتی اور اقتصادی مراکز کو فروغ ملا جس نے ملک کو مجموعی معاشی ترقی میں حصہ ڈالا جو ڈیم اتنا بڑا ہو اس کے نقصانات بھی ہوں گے سب سے پہلا نقصان محولیاتی نقصان جانداروں کی نسلوں کو خطرہ ڈیم کی وجہ سے دریائی یانگسی کے محولیاتی نظام میں تبدیلی آئی جس سے کئی آبی جانداروں کی نسلیں خصوصا دریائی ڈالفن اور مشلیوں کی کئی اقسام خطرے میں پڑ گئی ڈیم کی وجہ سے پانی کے بہاؤ اور قدرتی تلشٹ کی نقل و حرکت میں رکاوٹ پیدا ہوئی جس سے دریائی کے نیچے کے علاقوں میں زمین کی سرخیزی اور دریائی کے کناروں کی ساخت متاثر ہوئی نمبر دو نقل مکانی ڈیم کے لیے ایک وسیع علاقے کو پانی میں ڈبونا پڑا جس کی وجہ سے تقریباً ایک اشاریہ تین ملین لوگوں نے اپنے گھروں سے نقل مکانی کرنا پڑی یہ نقل مکانی نہ صرف اقتصادی مشکلات کا باحث بنی بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے سماجی اور نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہوئے ڈیم کی وجہ سے کئی قدیم اثار قدیمہ اور تاریخی مقامات زیر آب آگئے جنہیں بچانا ممکن نہ تھا نمبر دین زلزلے اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ تری گورجز ڈیم کے نیچے کی زمین میں پانی کا دباؤ بڑھنے کی وجہ سے اس علاقے میں زلزلوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے مائرین کے مطابق یہ مسنوعی جیل مقامی زلزلوں کی تعداد اور شدت میں اضافہ کر سکتی ہے ڈیم کی وجہ سے اطراف کی پہاڑیوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے آس پاس کے عبادیوں اور انفرسٹرکچر کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے نمبر چار پانی کی علودگی ڈیم کے پانی کی قدرتی صفائی کے صلاحیت کو کم کر دیا ہے جس کی وجہ سے آبی نظام میں علودگی کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے پانی کی علودگی زراحت مچھلی کے شکار اور پینے کے پانی کے ذرائع پر بھی منفی اثرات ڈار رہی ہے نمبر پانچ مہاشرتی اور اقتصادی مسائل بے دخل ہونے والی عبادی کو نئے علاقوں میں بسانے اور رزگار فراہم کرنے کے مسائل نے چین کی حکومت کو مہاشرتی اور اقتصادی چیلنجز کا سامنا کروایا زمینوں کا پانی میں ڈوب جانا مقامی ذراحت پر منفی اثر ڈار رہا ہے اس ڈیم کی وجہ سے زمین کی روٹیشن 0.006 مایکرو سیکنڈ سلو ہو گئی ہے اس کے پیچھے کا ریزن بڑا سیمپل ہے اسکور میں بھی پڑا ہوگا کہ مومنٹ آف انرشیا اگر آپ ایک پیر پر کھڑے ہو کر گول گول گھومتے ہیں تو آپ کی سپیڈ تیز ہوگی اگر ہاتھ پیر کر کے گھومتے ہیں تو آپ کی سپیڈ سلو ہوگی یہی سیم لوجک ہے اس ڈیم کے لیے بھی اس ڈیم نے اتنا سارا پانی زمین کی سرفس سے اوپر اٹھا کر رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے زمین کی روٹیشن سلو ہو گئی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے